اور اب باد دیش کی رازدھانی دلی میں سریعام ہوئی ایک اس پارتات کی جہاں باتماشوں کے آتنگ کے بعد لوگوں میں بھگ دھڑ مچ گئی سریعام گولیاں داگی گئی اور پھر یہاں آتنگ کا جو ماحول پیدا کیا گیا اس کی تصویریں بھی سی سی ٹی وی کیمرو میں گیر ہو گئی لیکن اس سب کے باوجود پولیس باتماشوں تک نہیں پہنچ سکی دراصل دلی کے اندرلوک علاقے میں بیتی رات یہ دہشت کا منجر پیدا کیا گیا چلی آپ کو بھی دکھاتے ہیں دہشت والی وہ تصویریں جس کے بعد گناہ کی پوری کہانی اور وہاں کے منجر کو آپ بھی آسانی سے سمجھ جائیں یہ تصویر ہے ایک اس گناہ کی جسے دلی کے اندرلوک علاقے میں انچام دیا گیا ایک ہوتل کے باہر پاتماشوں نے کھلے عام گولیوں کی گون سے لوگوں کو تہشت میں ڈالا جس کے بعد ہوتل میں موجود لوگوں میں بھگتر مچ گئی جس کے بعد ہوتل میں بھگتر مچ گیا مانا جا رہا ہے کہ یہاں چار سے پانچ راؤنگ گولیاں تاگی گئے لیکن وہ گولیاں کسی کو نہیں لگے CCTV میں درچ ہوئی ان تصویروں کو دیکھ کر انداجہ لگیا جا سکتا ہے کہ یہاں بادماشوں کا کہہر کس طرح رہا ہاری کھانے پینے کے سامان کو گرا دیا گیا موجود لوگوں سے مار پھٹ کی گئے لیکن پاتماشوں کا کھل بدستو رہا مجھے گئے موسیقی 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 کو لے کر ایک ڈیٹھ گھنٹے پہلے کہا سنی ہوئی تھی بات میں وہ اپنے کچھ اور ساتھیوں کو لے آیا اور جم کر دکان میں توڑھوڑ کرتے ہوئے فائرنگ کا فرار ہو گئے اپنے کچھ پتہ چل پایا کس بات کو لے کے فائرنگ ہوئی ہے یا جوڑ سننے میں آ رہا ہے کہ پیسوں کے لینڈ دن میں ہو رہا ہی ہے کہ وہی پہلے سے کچھ کسی پہ ساڑھے تین ہیار روپے کسی پہ تھے اور یہ پیچھے کوئی جھگڑا ہوا تھا تو اس جھگڑے کے پہلے ہوا تھا پھر دوبارہ یہ لوگ آئے مطلب میں ساڑھے تین ہیار روپے کے پیچھے یہ فائرنگ ہوئی ہے میرے کو تو علاقے والے نے فون کرا جب میں آیا ہوں گا ایسا اچھا ساپ کوئی فون آیا ہوں گا پولیس نے وارتات کے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھے اور ماملہ بھی درج کیا لیکن آروپیوں کے گرفتاری نہیں ہو پائی حالکہ یوں تا پولیس کا دعوی تھا کہ تیوہار کے موقع پار خاکی کی چوکسی مجبورت ہوتی ہے لیکن کچھ اس طرح ہے کہ وارتاتوں کو دیکھ خاکی کے سرکشہ بندوبست سوالوں کی فیرست میں جرور شمار ہو گئی سوالوں کیا سوالوں کیا